انڈیا پاکستان کے بیچ چودہ اکٹوبر کے دن مہا مخابلہ نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم احمدباد میں کھیلا جانا ہے آپ کو بتا دے کہ اس مخابلے میں بھارک اور پاکستان کئی سالوں کے بعد وشو کپ میں آپس میں بھرتی نظر آئیں گی حالکہ آخری ورلڈ کپ میں بھی ان دونوں کے بیچ مخابلہ ہوا تھا اور ٹیم انڈیا نے پاکستان کی بری حالت کر دی تھی لیکن اس مخابلے سے پہلے لگاتار فینس کے بیچ اتسکتہ دیکھی جا رہی ہے لیکن اب ان سب کے بیچ جو ویڈیو نکل کے آ رہی ہے اسے دیکھنے کے بعد تو پاکستان کے جو درشک ہیں وہ یہ کہیں گے کہ چاچا کیا کر ڈالا اور انڈیا کے لوگ یہ کہیں گے کہ واہ چاچا کیا کر ڈالا مطلب دونوں ٹون میں آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بات کیا ہونے والی ہے چلیے بینہ بات کو گھوما پھرائے ہم آپ کو سیدھی سیدھی بات جیلی بھی کی طرح بتا دیتے ہیں دراصل میں پاکستانی کرکٹ فین بشیر چاچا اور چاچا جو پاکستان کے مشہور کرکٹ پریمی ہیں جو اکثر پاکستان کا میچ دیکھنے وشو میں کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں لیکن اسے بیچ وہ بھارت کے ساتھ ساتھ انڈیا کے بھی سمرتھک ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں کے کاؤسٹم کو ایک ساتھ ہی پہنتے ہیں ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان ان کا شریر بھارت پاکستان کی بیچ میں بٹا ہوا ہے بھارت اور پاکستان دونوں کے ہی یہ سمرتھک مانے جاتے ہیں مہندر سنگھ دھونی کے بھی اچھے خاصے فین ہیں لیکن اس بیچ بشیر چاچا کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے مقابلے سے پہلے انہوں نے بھارت کے سمرتھکوں کے ساتھ جیتے گا بھائی جیتے گا انڈیا جیتے گا کے نارے لگائے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشیر چاچا جو ہیں وہ جیتے گا بھائی جیتے گا بولتے ہیں اور پیچھے جو سمرتھک ہے بھارتی سمرتھک وہ کہتے ہیں انڈیا جیتے گا اب ان کے اس حرکت سے پاکستان میں کتنا بھوال مچے گا یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں حالانکہ انہیں اپنے برطاپ کے چلتے حال ہی میں کافی سنکٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا دراصل میں جب 27 ستمبر کے رات کو پاکستان کی ٹیم بھارت پہنچی تھی تب انہوں نے ائرپورٹ پر پاکستانی کرکیٹروں کو سواگت دینے کے لیے پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہوا دیکھ لوکل پولیس نے انہیں حراست میں لیا تھا اور ان سے پوچھتاج بھی کی گئی تھی جہاں انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستانی فین ہیں اور وشروب میں کہیں پر بھی میچ ہو یہ دیکھنے پہنچ جاتی ہیں کافی مشکلوں کے بعد انہیں چھوڑا گیا اور بعد میں جو ہے یہ پھر سے پاکستان کا میچ دیکھنے پہنچے آپ کو بتا دیں کہ بڑے لمبے سمیہ کے بعد پاکستانی کرکیٹروں نے بھارت کی دھرتی پر خدم رکھا اتنا ہی نہیں بلکہ پاکستانی فینز اور میڈیا پترکار جنرلسٹ سب ہی کو موخہ دیا گیا ہے بھارت میں آنے کا میچ کور کرنے کا آپ کو بتا دیں انڈیا پاکستان کا مقابلہ یہ کسی تیوہار سے کم نہیں ہوتا ہے یہ ایک ایسا فیسٹیول مانا جاتا ہے جسے دونوں دیش بڑے ہی دھومدھام سے مناتے ہیں ایسے ہی کچھ بھارت میں بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن جب انڈیا جیتے گی تب اصلی معنی میں دیوالی سے پہلے یہ طرح کی جھوٹی دیوالی کہلائے گی فیلہاں اس ویڈیو میں اتنا ہی بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ